اسلام علیکم فرنس یونائٹڈ کینگڈم کی رویل فیملی اور خاص طور پر خود کوئن الیزیبت بے شک بہت زیادہ پاورفل ہیں نورمل حالات میں کوئن کے پاس ایسی پاورس موجود ہوتی ہیں جو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ کوئن کو ڈرائیو کرنے کے لیے نہ ہی کسی ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی ٹریول کرنے کے لیے کسی پاسپورٹ یا ویزا کی پیسوں کی بات کی جائے تو کوئن کے پاس ہر وقت پرائیویٹ کیش مچین موجود رہتی ہے نہ ہی کوئن پر کسی قسم کا کوٹ کیس فائل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے ان سب ایکسٹرا اوڈنری پاورس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئن الیزیبت جو چاہے وہ کر سکتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بینا کسی خوف و ڈر کے کرتے ہیں لیکن وہ کام کوئن الیزیبت کو کسی بھی صورت میں کرنا الاؤٹ نہیں ہے ناظرین کوئن الیزیبت ٹو یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ساتھ کنیڈا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے علاوہ مزید یارہ کنٹریز کی ہیڈ آف سٹیٹس بھی ہیں ظاہر ہے اتنی زیادہ پاورفل پوشٹ کے جہاں کئی فائدے ہیں تو وہاں کئی نقصانات بھی ہیں کوئن کو ملنے والی ایکسٹرا اوڈنری پاورز کے بارے میں تو ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں پہلے ہی بتا چکے ہیں لیکن اب ہم کچھ ایسی چیزوں اور کچھ ایسے کاموں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم میں سے کئی لوگ روزانہ کی بنیاد میں کرتے ہیں مگر اصل میں وہ کوئن الیزیبت اور رویل فیملی کے تمام ممبرز کو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک لوگوں کے لیے ڈینر پارٹیز میں جانا اور وہاں جا کر کھلی گپ شپ لگانا ایک بہت ہی کومنسی بات ہے جہاں زیادہ تر لوگ اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ ریلیکس کرتے اور خوب گپیں اڑاتے ہیں وہیں کوئن الیزیبت کے پاس ڈینر پارٹیز میں دوسروں سے بات کرنے کی ازادی نہیں ہے ڈینر پارٹی میں کوئن کو اگر اپنے برابر والے سے بات کرنی ہے تو پہلے وہ اپنے رائٹ سائیڈ والے گیس سے بات کریں گی اس کے بعد ہی ان کو اپنے لیفٹ سائیڈ والے گیس سے بات کرنے کی پرمیشن ہوگی یہ رویل ڈینر کا کافی سٹرک رول ہے جو کوئن کو سختی سے فولو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ فرمولا ون ڈرائیور لیویس ہیملٹن ایک ڈینر پر کوئن کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر بیٹھا تھا جب اس نے کوئن سے بات کرنا چاہی تو کوئن نے پہلے اسے ٹوکا اور کہا پہلے میں رائٹ سائیڈ والے گیس سے بات کروں گی اور پھر اس کے بعد آپ سے بات کروں گی نمبر دو فرنڈز اگر ڈینر پارٹی کوئن کی طرف سے رکھی جائے گی تو اس میں آنے والے گیسٹ تیرہ سے کم ہوں گے یا پھر تیرہ سے زیادہ لیکن ایکزیکٹ تیرہ گیسٹ نہیں ہوں گے کئی بار ایسا بھی ہو چکا ہے کہ اگر نمبر آف گیسٹ تیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک کو کینسل کر دیا جاتا ہے یا پھر ایک ایک ایکسٹرا گیسٹ بلا کر ٹوٹل فورٹین گیسٹ کر دیے جاتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ تیرہ نمبر کوئن کا انلکی نمبر ہے نمبر تھری ناظرین شاہی محل کے اندر آف کیمرہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن پبلک میں کوئن کو اپنے ہزبنڈ پرنس فیلپ کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ کوئن کو اپنے ہزبنڈ سے دو قدم آگے ہی رہنا پڑتا ہے پرنس فیلپ جو کہ کوئن الیجبت سے پانچ سال بڑے تھے اور انہوں نے کوئن کے ساتھ کل چورتر سال گزارے لیکن ہمیشہ ہی ان کو کوئن سے دو قدم پیچھے ہی دیکھا گیا تھا دوزار اکیس میں پرنس فیلپ 99 سال کی ایج میں اس دنیا فانی سے چل بسے نمبر فور ناظرین یونائٹڈ کنگڈم میں تمام سٹیزن کو اپنا پولیٹیکل اپینین دینے کی کھلی آزادی ہے لیکن کوئن الیجبت کو پولیٹیکل معاملات میں بلکل نیوٹرل رہنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی کوئن کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہیں اور نہ ہی خود جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں نمبر فائف فرنڈز یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئن الیجبت کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے اور کوئی بھی سیلیبریٹی جب پبلک میں جاتا ہے تو اسے اپنے چاہنے والوں کو آٹوگراف بھی دینا پڑتا ہے لیکن کوئن الیجبت کو کسی قسم کا بھی آٹوگراف دینے کی پرمیشن نہیں ہے نہ صرف کوئن الیجبت بلکہ رویل فیملی کے کسی بھی ممبر کو آٹوگراف دینا اللاؤڈ نہیں ہے یہ رول اس وجہ سے بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کوئن کے جالی سگنیچر کر کے فرات وغیرہ نہ کر سکے نائنٹین ففٹی فور میں کوئن اور ان کے ہزبن پرنس فلپ نے ایک کرسمس کارٹ پر سائن کیا تھا جو دوہزار بیس میں پینتالیس سو پاؤنڈ میں سیل کیا گیا آٹوگراف کی طرح رویل فیملی کے کسی بھی ممبر کو پبلک پلیسز میں سلفی لینا بھی الاؤٹ نہیں ہے ایک پبلک گیدرنگ میں کوئن الیزیبت موجود تھی جہاں ایک لڑکے نے جلتی سے کوئن الیزیبت کے ساتھ سلفی لے ڈالی جس پر کوئن نے اس لڑکے کو کافی غصے بھری نگاہوں سے دیکھا بریٹش رویل فیملی کے سخت رولز میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ کوئن کے گدی کے وارث آپس میں ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے کوئن کے بعد اس گدی کا پہلا وارث کوئن کا بیٹا پرنس چارلز ہے دوسرا وارث پرنس چارلز کا بیٹا پرنس ویلیم ہے اور تیسرا وارث پرنس جورج رول کے مطابق یہ تینوں ایک ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے پرنس جورج جب چودہ سال کا ہو جائے گا تو تب اس کو بھی اپنے باپ پرنس ویلیم کے ساتھ ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر سیون فرنس ویسے تو کوئی بھی کپل پبلک پلیس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے لیکن رویل فیملی کے کسی بھی ممبر کو اپنے ہاتھ صرف خود تک ہی محدود کرنے کی اجازت ہے شاید اسی رول کی وجہ سے ہم نے زیادہ تر کوئن اور پلنس فلیپ کو بھی ایک دوسرے سے دور دور ہی دیکھا تھا رویل فیملی کے دوسرے ممبر پر بھی سیم رول ہی اپلائی ہوتا ہے نمبر ایٹ کوئن الیزبت یا رویل فیملی کا کوئی بھی ممبر جب آؤٹ آف سیٹی جاتا ہے تو ان کو اپنے ساتھ لے جانے والے کپڑوں کی کلیکشن میں بھی کئی رول فولو کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ ان کو اپنے ساتھ ایک بلیک ڈریس ضرور رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ٹریول کے دوران اگر ان کو کوئی فیونرل اٹینڈ کرنا پڑ جائے تو اس میں بلیک ڈریس پہننا بہت ضروری ہوتا ہے نمبر نائن نورملی ہم لوگ کسی چیئر پر ٹانگیں کروز کر کے بالکل ریلیکس پوزیشن میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن رویل فیملی کے سٹرک رول میں فیمل کے بیٹھنے کا انداز بھی کافی سٹرک ہے رویل فیملی کی فیملز کو ٹانگیں کروز کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں بلکہ ایک خاص انداز میں بیٹھنا ہوتا ہے جس میں گھٹنوں کو ایک دوسرے سے ملا کر ٹانگوں کو بلکل سیدھا رکھنا پڑتا ہے ایک انٹرویو کے دوران کوئن نے بتایا کہ اب ان کو اس طرح بیٹھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اگر وہ ٹانگیں کروز کر کے بیٹھیں تو ان کی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کھانے کی بات کی جائے تو یہاں بھی رویل فیملی کو کئی سارے رول فولو کرنے پڑتے ہیں آپ بھی میری طرح سوچ رہے ہوں گے کہ کوئن اور کنگ کو ان کی مرضی کا ہر کھانا مل جاتا ہوگا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کوئن الیزبت اور ان کی فیملی کو بہت سارے آئٹم کھانے کی اجازت نہیں ہے جن میں سیلفش، گارلک، انینز اور ٹیپ وارٹر شامل ہیں سیلفش نہ کھانے کا ریزن یہ ہے کہ یہ بیٹھ کو خراب کر سکتی ہے اور کسی بھی پارٹی یا ڈینر میں کوئن کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے انینز اور گارلک نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ موں میں بوسی پیدا کر دیتا ہے اور بات کرنے کے دوران اگلے بندے پر برا امپریشن بن سکتا ہے اور ٹیپ وارٹر نہ پینے کا ریزن یہ ہے کہ اس میں جمس اور بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں جو فوڈ پویزننگ کر سکتے ہیں اور آخر میں فرنڈز آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کوئن کو پبلک میں ہر وقت اپنے ہاتھوں پر گلفز پہننا ضروری ہوتے ہیں چاہے گرمی ہو یا سردی یہ گلفز کوئن کی مجبوری ہے کیونکہ جب کوئن پبلک میں جاتی ہے تو ان کو کافی لوگوں کے ساتھ انٹرکٹ کرنا پڑتا ہے اور وہاں ہاتھ ملاتے وقت کوئن کے ہاتھوں پر کسی قسم کے بھی جمس لگ سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئن کو ہر حالت میں گلفز پہننا ضروری ہوتے ہیں تو فرنڈز یہ تھے وہ رولز جو کوئن الیزبت کو سختی سے فولو کرنے پڑتے ہیں ان رولز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں مزید اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں ہیں تب تک رکھیے اپنا خیال اللہ حافظ